ایڈین اردو نیوز کوویڈ خانوانین کی پازداری کے ساتھ منایا گیا یونیورسٹی کا 63 یوم تاسیس پچ کیوریٹر عبدالرزاخ اور ڈاکٹر رمیش پتھل کو ملا جیون سادنا ایوارڈ جلہ پریشت دفتر کی نئی امارت کی تعمیر کا راستہ ہوا ہموار وابائی دور کے بعد پہلی آف لائن جرنل باڈی میٹنگ میں منظور ہوئی قرارداد اور شرپسندوں کے حملے سے قرارپورا میں دہشت کا ماحول پولس کر رہی ہے حملہ آوروں کی کلاش اب خبریں تفصیل سے سونے کی مقدار کا پتانا گانے کے لیے نافذ کیے گئے قانون ایم یو آئی ڈی کے قلاب ملک گیر احتجاج کے تحت آج شہر کے تمام صرافہ اور جہریوں نے اپنی دکانے بند رکھ کر ناراضگی کا اظہار کیا صرافہ اور جہری اس قانون کو مذیر بتاتے ہوئے منسوک کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں سوناروں کے پاس سونے کی مقدار جاننے کے لیے نافذ کیے گئے قانون حلمارک یونک آئی ڈی ایچیو آئی ڈی نافذ کرنے کا مرکزی حکومت نے اعلان کیا تھا جبکہ اس سے پہلے مروجہ حلمارک قانون میں اس کے لیے ترمیم کی گئی ملک بھر کے صراف اور جہری اس قانون کو مقصاندے بتا رہے ہیں بوشتہ چھ مہنے سے صرافہ اسوشیشن حکومت سے مسلسل یہ قانون منسوک کرنے کا مطالبہ کر رہی تھی لیکن حکومت قانون نافذ کرنے پر مزیر ہے جس کے قلاف آج صرافہ اسوشیشن نے قومی سطح پر ایک روزہ بند منانے کا اعلان کیا آج شہر و دلہ میں تمام صرافہ جہوریوں نے اپنی دکانیں بند رکھ کر احتجاج کیا ایڈین سے بات کرتے ہوئے مقامی سناروں نے ایچیو آئی ڈی خانون کے قلاف ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے فوری منسوک کرنے کا مطالبہ موسیقی 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 ڈاکٹر بابا صاحب انبیٹ کر مرہاٹوارا یونیورسٹی کے 63 وی یوم تاسیس کے موقع پر آج مرکزی وزیر برائے مملکت ڈاکٹر بھاگوت قرار نے یونیورسٹی میں بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے بھرپور فنڈ محلیہ کرنے کا ایران کیا جشن سالگیرہ میں بین الاقوامی طرز پر میدان تیار کرنے والے عبدالرزاق اور پرنسپل ڈاکٹر رمیش ویٹھل کو جیون سادنہ ایوارڈ سے نواز آ گیا انیورسٹی کے خیام کی 63 سالگیرہ پر آج ڈراما حال میں ایک تقریب کا انعقاد دیا گیا جس میں مرکزی وزیر مملکت برائے قزانہ ڈاکٹر بھاگوت قرار نے بے حیثیت مہمان خفوصی شرکت کی وزیر مملکت نے انیورسٹی میں بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے مرکزی حکومت کی جانب سے بھرپور فنڈ محیہ کرنے کا تیقن دیا انہوں نے اپنے خطاب میں انیورسٹی میں گزارے گئے اپنے دنوں کو بھی یاد کیا اور انیورسٹی کی کارگردگی جس ستائش کی پروگرام کی صدارت وائس سانسلر ڈاکٹر پرمود یولے نے کی جبکہ پروگرام میں ایڈیشنل وائس سانسلر ڈاکٹر سیام سرسارٹ منیجمنٹ کانسل کے ممبر کشور سی توڑے رجسٹر آرکھ ڈاکٹر جیشری سوریہ بنشی ڈاکٹر نریندر کارے وغیرہ موجود تھے اپتدا میں محمد عبدالرزاق، محمد عبدالجبار اور ڈاکٹر رمیش وٹھل کو جیون سادنہ ایوارڈ سے نوادہ گیا محمد عبدالرزاق پچھ کیوریٹر ہیں گوشتہ ساٹھ سالوں سے وہ یونیورسٹی کے آہاتے میں مختلف کھیلوں کے میدان بین الاقوامی طرز پر تیار کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں کے کھیلاریوں کو بین الاقوامی میار کے مطابق تیاری کرنے میں کافی مدد ملتی ہے ان کی بیج بہا خدمات کی بدولت انہیں جیون سادنہ ایوارڈ کے لئے منتخب کیا گیا اسی طرح یونیورسٹی میں خائم کوویڈ ٹیسٹنگ لیب کے ڈائریکٹر ڈاکٹر گلاب کھڑ کر اور ان کے معاوینین کا بھی استقبال کیا گیا نظامت کے فرائز ڈاکٹر مستجیب خان نے انجام دیئے پروگرام میں یونیورسٹی کے تمام شعبوں کے سربراہ پروفیسرز غیر تردیسی عملہ اور تمام عالی افسران موجود تھے کرونا کی وبا کے کمزور پرنے کے بعد آج دیر سال بعد زلہ پریشت کی آف لائن جنرل باڈی میٹنگ میں زلہ پریشت دفتر کی نئی عمارت کی تعمیر کا راستہ ہموار ہوا میٹنگ میں آج نئی عمارت کے ٹینڈر کو با اتفاق رائے منظور کیا گیا کرونا وبا کے چلتے مارچ دو ہزار بیس کے بعد زلہ پریشت کی جنرل باڈی میٹنگ آن لائن منقط کی جا رہی تھی لیکن اب وبا کا زور کم پڑتے ہی مرٹوالا محصول پربودنی کے حال میں پہلی بار آج آف لائن جنرل باڈی میٹنگ کا احتمام کیا گیا زلہ پریشت کی صدر مینہ شیڑکے کی صدارت میں منقطہ میٹنگ میں نائب صدر ال جی گائکوار ہیلتھ کمیٹی کی چیئرمن عوی ناش گلانڈے تعمیرات کمیٹی کی چیئرمن کشور بلانڈے مہیلاو بال کلیان سمیدی کی چیئرمن انورادہ چوہان اسٹینڈی کمیٹی کی چیئرمن کیشور راو تڑکے کے علاوہ تمام ممبران اور ایڈیشنل چیف ایگزیگیٹیو آفیسر سنتوش کوڑے کے ساتھ تمام آلاف سران موجود تھے میٹنگ میں کئی موضوعات پر بحث ہوئی اور مختلق تعمیراتی و ترقیاتی خرازاتیں منظور کی گئی باریات وارشا چا جو پرلمبیت ویشے ہوتا آروم بات جللہ پریشتی چا پرشایس کی بیلڈنگ چا تیچی نیویدہ کمت مائنل کارنے ساتھی و تیچی منظوری لینے ساتھی سرو ساداران سبا ہوتی آنیا یا سرو ساداران سبینی آج ایک مطانی ہی نیویدہ منظور کیلی مہا سیوہ کینڈری کی تقسیم میں کی گئی بدونوانیوں میں ملوویس ڈپٹی کلیکٹر اور تحصیل دار کے خلاف تحقیقات کو کاروائی کے مطالب پر چرمکار بریگیٹ مہاراشت کی زیلا صدر منیشہ خرات نے کلیکٹر آفیس کے سامنے بھو کھرتال شروع کر دی زیلا کلیکٹر کو پیش کیے گئے اپنے مطالباتی مہذر میں منیشہ گارات نے کہا کہ عوام کی سہولت کے لیے حکومت نے مہای سیوہ کینڈر خائم کی شہر کے مختلف مقامات پر مہای سیوہ کینڈر شروع کیے گئے تھے ریائیشی ڈپٹی کلیکٹر سنجیو جادوور اور تحصیل دار تیچاسوینی جادو نے ایک ملازم ایک ناد دھنگر کے ساتھ سازواز کر کے کینڈر کی اجازت دینے کے بدلے موٹی رحمیں کم آئی کینڈر چنانے مالے منمانی کر کے جھوٹے دستاویزات تیار کر کے گھپلے کر رہے ہیں منیشہ گارات نے ڈپٹی کلیکٹر جادوور تحصیل دار تیجاسوینی جادو اور ملازم ایک ناد دھنگر کے خلاف فوری تحقیقات کر کے کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا ایڈین سے بات کرتے ہوئے منیشہ گارات نے کہا کہ ان بدنوان افسران کے خلاف کیس درج ہونا چاہیے سرکار در اپنے آرزا چھے دخل کے اتنا سال اور مائتی آجی کارا مدی در اپنی مائتی نیرنگ داکھواتا سال تو آرزا کرنے مدی کائی تتھے نہیں آشا آل ایک مہا گھوٹڑے کتے اوال کسی اوش دشاشت در دلوڑے جھاکپن کرتا ہے سنجیو جادوور یعنی دیوان گھوان کورنیا مائلی لے سنٹر آلاوڈ کے لیل آہی آنچی سممدھی تو تیارتی کنی رائب سے آہی پولشن بوڑ کے تاؤن سے دیوگری انجنیئرنگ کاللیج میں فضائی آلودگی کی جانچ کے لیے قائم کیے گئے سنٹر کا افتتاح آج ایم ایل سی ستی شوہان کے ہاپو عمل میں آیا مراتوارا شکشن پرسارک بندل نے سی اے اے کیو ایم ایس سنٹر قائم کرنے کی لیے دیوگری انجنیئرنگ کاللیج کی آہاتے میں جگہ فراہم کی اس سنٹر میں ہوا میں زہریلی آلودگی اور دھول کی مقدار کا پتہ لگانے والے آلات نصب کیے گئے ہیں سنٹر میں فضائی مونو آکسائیڈ نائٹروجن آکسائیڈ امونیا اور اوزون جیسی زہریلی گیسوں کی مقدار کا پتہ لگا کر اس سے مہارشترہ پولوشن کنٹرل بورڈ اور سنٹرل پولوشن کنٹرل بورڈ کے ویب سائٹ پر جاری کیا جائے گا اس سنٹر کے قیام سے پانچ کلومیٹر کے آہاتے میں درجہ حرارت ہوا میں رتوبت بارش ہوا کا رخ اور رفت سورج کی کرنوں کا تجریہ کرنے میں کافی مدد ملے گی سنٹر کا افتتادہ ستیش شوہان اور پولوشن کنٹرل بورڈ کے ڈیویزنل آفیسر پروین جوشی کے ہاتھوں عمل میں آیا اس موقع پر کولیج کے ڈائریکٹر ڈاکٹر اولہاس شیورکر ڈاکٹر جی آر گندھے پروفیسر پی جی تور اور پروفیسر سنجے کلیانکر کے علاوہ کولیج کے تمام اساتذہ وہ سٹاف کے عراقین موجود تھے ہوا مانا تیل ویگوگلے بشاری ہوا ہی جسے که کاربان ڈایکسائیڈ، کاربان سلپڑ ڈایکسائیڈ کاربان مونوکسائیڈ تسے دھولی کن، انچے پرامان وہ انچی تیورتہ ہی انچے موجباپ کلی دانا رہے ہیارہ سٹیشن مدی ہوا مانا تیل تاپمان تسے وارے چی دشا اچھا پرکارچے میٹرولوجیکل داٹا پن سٹڈی کیلہ دانا رہے ہی اورنگا باد مدل دوسرا سٹیشن اوبارنا رہے یچا آدھی آسا سٹیشن والوز مہانگر مدے ہوتے آتا ہی دوسرا آہے آنی تیسرا ہے مہارشن پلکشن میترین مانڈالا چا اپیس مدے اوبارنا دانا رہے یچا آنی ایک موٹا ڈسپلے دیوگری عبینتری کی مہانگر دلائے چا یچا موٹا سرو سامنے جانتے لہ دیوگری عبینتری کی چا پاچ کلومیٹر چا پریگا مدے ہوا مدل تسیز تاپمانا مدل سرو بدل دیسپلے بوڈ ور دسلے دانا رہے جیچا موٹا پرتے کالا آپلیا واتاورنا کتی پردوشن جھالا ہے یہ چی پورنا مہتی بیٹے یا موٹا نشیدہ سرو سماج بھیٹکان ایسا خائدہ ہونا رہا ہے اب وقت ہو چلا ہے ایک مختصر وقفے گا خبریں ابھی اور بھی ہیں دیکھتے رہیے ایڈی ایڈ اردنیوز جب بھی گول لون کا خیال آئے تو موٹھوڑ فانانس کا ہی نام آئے کال کیجے 1-800-313-121 سوارنا سندھی دہوے باراوی آنے گریجوٹ پاس ویدیر تھانسا تھیں سوارنا سندھی بے روز کاری چاکار شمگر ٹک کے جاپ گیرانٹی دینارے کورسز کرا کینڈری شکشن مند بھارک سرکار مانیتا برابت ڈی ای میلٹی پیجو دی ای میلٹی اوٹی ڈیکنیشن ڈیپلوما فیزیو تھرپی ی سی جی یکس ری ریڈیو لوجی سی ٹی سکین ڈی ایر ویدہ ڈی ایر ویدہ ڈی ای نانی ڈیپلوما اپتومیٹری آئی ٹی آئی ڈی ایلیکٹریشن کورس تساز ڈی ای مراتی مدتہ بھاؤ پاتھری کر شکشن پرسارت ماندل سنچلید ماتو شری ڈاکٹر کنچن شانتیلان کی دیشارہ مہا ویدیالے اوہرنگ آباد موبائل کرمانکہ سورنو شنی پاس دہا ایک اینو شنی تین اٹھین سی تیس ترین سی اکن نوات شنی تین بزنس میں پیسہ تو بہت بنتا ہے لیکن پیسہ آج آئے اکل پیمنٹ تو ابھی کرنی پڑتے ہیں نا موثور فارانس گولڈ لون کی اوورڈ راڈ فسیلیٹی جیتنا پیسہ چاہو یہ جڈ سے اپنے اکاونٹ میں ٹرانسفر کر لی آپ بھی 1-800-313-1212 پر کال کریے کروڑوں کا گول لون لیجی چٹکیوں میں Frenselین's school of excellence conducted various activities from 21st june to 14th july 2021. Across the grades, students performed various asanas to emphasize the importance of yoga and physical exercises in daily life. Through solo singing, children learned to express their feelings and ideas. There was a wide variety of solo dance performances with simple rules. اگر جب آپ مصر 않았ے والمسی امسیل جسل و جلالی سب بھی تلویت تکیز رنے میں موثیت سے ملتتکی تکیشن خود برای قرآن شد را زیادہ کیارا جدای جلالی سرویم ترمید انجاز راست طور پر اپنی راست شرمائی جلال راست طور پر زیادہ راست خارج و ماچ سرویم دیکھو بھائیں، بخت برباد تو پیسے برباد. چھوٹا تھا سیوروم تھا آپون کا. سب نے بہت بڑی چھوٹا. بزنیس کو بڑھانے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں. تو سیدھا مطورد فائنانس کے پاس پہنچم. چار کروڑ کا لون لیا چھوٹکیوں میں. نہ کسی کی چکچک نہ کاغذی کروائے کی چھوٹکیوں میں. ابھی مگدم سانسے. موسیقی 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 ناظرین وقف کے بعد آپ سب ہی کا دوبارہ خیر مقدم ہیں. محولیات کے تحفظ کے لیے گوگا بابا ٹیکڑی کو سرسبز وشادہ بنانے کے لیے لگائے گئے ہزاروں درت جانوروں کی قراغ بن رہے ہیں. کچھ دنوں میں ہی جانور یہاں کے سیکڑوں درت کھا گئے. اس معاملے کا علم ہونے پر زلہ کلیکٹر سنیل چوہان نے آج یہاں کا معاینہ کیا اور چرواہوں اور جانوروں کو اس علاقے سے دور رکھنے کے لیے فوری اقدامات اٹھانے کی ہدایت جاری کی. کرونا کے وبائی دور میں اکسیجن کی زبردست خلط کے چلتے حکومت و انتظامیاں اور عوامی حلقوں میں شجرکاری کی اہمیت سمجھ میں آئی. جس کے بعد زلہ انتظامیاں کی ہدایت پر ایکو بٹالین کی جانب سے گوگا بابا ٹکڑی کو اکسیجن ہب بنانے کے لیے بڑے پائمانے پر شجرکاری شروع کی گئی. گوشتہ بیس دنوں میں یہاں چھ ہزار دو سو پچاس سے زائد درخت لگائے گئے لیکن انتظامیاں کے اس اکسیجن ہب کے منصوبے کو پالتور جانوروں سے زبردست خطرہ لاحق ہو چکا ہے. پالتور جانور یہاں کے تین سو سے زائد درخت کھا گئے. ایکو بٹالین کے صوبیدار راجش گاڑے کر نے اس کی اطلاع زلہ کلیکٹر کو دی. کلیکٹر سنیل چوہان فوری یہاں پہنچے اور انہوں نے یہاں کا جائزہ لے کر ہدایت کی کہ پدم پورا اور بھوسنگ پورا علاقے کے چرواہوں کو اکسیجن ہب سے دور رکھنے کے لیے لارڈ اسپیکر کے ذریعے اعلانات کروائے جائیں. انہوں نے کہا کہ اس اکسیجن ہب کو سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے پودوں کو پانی فرام کرنے کا نظم سی ایس آر فنڈ سے کیا جائے گا. دسویں کامیاب طلبہ کو آئی ٹی آئی میں داخلے کے لیے راغب کرنے کے غرض سے آئی ٹی آئی اندظامیہ نے داخلہ ترغیبی مہم شروع کی ہے. دسویں کے نتائج کے بعد اب کامیاب طلبہ گیاروی میں داخلے کی تیاری میں لگے ہیں. عام طور پر طلبہ سائنس کومرس یا آرس ڈیویزن میں داخلہ لیتے ہیں. طلبہ کو تقنیقی تعلیم کی طرف راغب کرنے کے لیے آئی ٹی آئی نے خصوصی طور پر داخلہ ترغیبی مہم شروع کی ہے. آئی ٹی آئی میں داخلوں کی تاریخ اکتیس اگست تک ہے لیکن اب تک طلبہ نے آئی ٹی آئی میں داخلے کے لیے زیادہ دلچسپی نہیں دکھائی. ریاست بھر میں اب تک دو لاکھ چار ہزار سے زائد طلبہ نے ریجیشن کروایا ہے لیکن اب بھی یہ تعداد موجودہ نشستوں سے کافی کم ہے. اس صورتحال میں آئی ٹی آئی اندظامیہ نے طلبہ کو آئی ٹی آئی میں داخلوں کے لیے راغب کرنے کے لیے خصوصی مہم شروع کر دی. آئی ٹی آئی کے وائس پینسپل ایس کے ناغرے نے ایڈین سے بات کرتے ہوئے موجودہ نشستوں کی تعداد اور ریجیشن کروانے والے طلبہ کی تفصیلہ بطلائی. آئی ٹی آئی ٹی آئی ساتھی ایڈمیشن پرکریہ شروع ہے. آمچہ سمسطے مدے ایکون تیس ویو سای بیس کرما مدے آکرا شے بہاتر زاغا اوپ لب دائی. سدھیا کورونا مہماری موئے عرض برنے چی مودت 31 آگوست 2021 پرد وادوینیت آلی آئی. یا مدے سروع ویدیارتیاں نی داوی اتیرنا سیل اور اتیرنا سیل یا ویدیارتیاں نا آن لائن پاو مرنے چی سویدہ اوپ لب دائی. یا ویدیارتیاں نی www.admission.dvet.gov.e یا سنکیس تاڑوگر عرض بر آوے. تس ایج عرض بر لیا نتر مکلب سادر کر آوے جنے کی تیان چی پرویشن ساتھی عرض گرائی ہوئی. گنجان آبادی والے علاقے قرار قرار میں چند نامعلوم شرپسندوں کے اچانک گھروں پر حملے مارپیٹ اور گاڑیوں پر زبردست پتراؤں سے یہاں دہشت پھیل گئی. حملے کے بعد شرپسند افراد فرار ہو گئے جنہیں پولیس اب سرگرمی سے تلاش کر رہی ہے. خدیم شہر کا قرار قرار انتہائی گنجان آبادی والا علاقہ ہے. اتوار کی رات بیس تا پچیس شرپسند نوجوانوں نے اچانک یہاں کی گلیوں میں ہنگامہ شروع کر دیا. یہ شرپسند کچھ مکانوں میں گز گئے جہاں انہوں نے لوگوں کے علاوہ خواتین پر بھی حملہ کیا. اس طرح اچانک ان کے حملے سے پورے علاقے میں دہشت پھیل گئی. لوگ راستوں اور گلیوں میں بھاگنے لگے. مکانوں سے خواتینوں بچوں کی چیخ ٹکار نے ماحول کو اور زیادہ دہشتناک بنا دیا. گلیوں سے بھاگتے ہوئے ان شرپسندوں نے راستوں کے کنارے کھڑی کاروں اور رکشوں کو بھی نشانہ بنایا. پتھروں اور ڈنڈوں سے گاڑیوں کے شیشے چکنا چھوڑ کر دیئے. اس کے بعد شرپسندوں کا یہ گروہ یہاں سے فرار ہو گیا. اطلاع ملنے پر جنسی پولیس تھانے کے انسپیکٹر کیندرے بھاری پولیس فورس کے ہمرا یہاں پہنچے لیکن حملہ آور ان کے ہاتھ نہیں لگے. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ شرپسند اور نشے کے عادی ہیں اور علاقے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس واقعے سے پورے علاقے میں دہشت پھیلی ہوئی ہے. جنسی پولیس تھانے میں حملہ آوروں کے قلاف کیس درچ کر لیا گیا پولیس سرگرمی کے ساتھ انہیں تلاش کر رہی ہے. میں نے تورت ساپ کو پھون گیا تھا کے اندر ساپ جنسی پولیس تھانے کے پی آئے انہوں نے ان کی ٹیم تورت بھیجے اور انہوں نے آشواش کیا کہ میں آج راتی ان کے پورے کو ارشت کروں گا کر کے تو میں پولیس پرساسن سے یہ درکاس کرتا ہوں کہ یہ جو بٹن پلے رہے ہیں جو دارو پیتے کانجے پیتے یہ لوگ جو ناشا کرنے والے یہ وہ گنگ ہے یہ کراد برے کی نہیں ہے کئی اور کی ہے تو آپ کے ماتیام سے میں پولیس پرساسن سے جواب کرتا ہوں کہ یہ کہنا کہ اس کو بریک کریں کیونکہ دیکھا دی بار ایسا ہو جائیں گا تو دو چار لوگوں مر جائیں گا مٹر ہو جائیں گا دیس سے پچیس لوگوں تھے ہو سا میں کس کو نے لیڈیس کو مار لگا انہوں نے جنسی پولیسین میں وہاں گاٹی میں گئے ہو وہ لوگ وہ ان کے جس کے گھر میں گوشے تھے وہ وہ ایک ہوار یہ گھارے کا نکشان کرے ہو لوگوں تو ایسا ایک دائشک مہا لوگ تھا کہ پورے حوام باگیاری دیترش ہو تھا پولیس کے ٹیم لگی ہوئے ان کے پچھا پی آئے صاحب کندرے کندرے صاحب میں ہم کو آشوشان دیا سین جیٹا انڈیا لیمیٹیڈ اور جن جاگروتی پرتشتھان کی جانب سے فرہم کیے گئے بیس آکسیجن بیٹ ریاستی وزیر مملکت عبدالسطار کے ہاتھوں اجنٹا کے دہی اسپتالوں کو سوپے گئے کورونا کے مریضوں کے علاج کے لیے سین جیٹا انڈیا لیمیٹیڈ اور جن جاگروتی پرتشتھان نے مشترکہ طور پر آجنٹا کے دہی اسپتال کو بیس آکسیجن بیٹ فرہم کی بیٹ سوپنے کی تقریب میں ریاستی وزیر مملکت عبدالسطار کے علاوہ جلہ پریشت ہیلتھ کمیٹی کی چیئرمن عویلہ آج گلانڈے ڈاکٹر سپنا سنجے پاٹل جامکر نرسنگ چوہان، ارجن پاٹل گاڑے، دیویدہ سلوکھنڈے، دھرگا پوار، عرون چوہان، سرپنچ گرام پنچائت کے ممبران اور دہی اسپتال کا طبی عملہ و شہریان موجود تھے خبروں کے سلسلے کو قدم کرنے سے پہلے آئیے ڈالتی ہیں پھر سے ایک نظر دن بھر کی اہم خبروں پر ایچیو آئیڈی خانون کے خلاف سناروں کا ملکگیر مظاہرہ سرافہ بازار میں بند رہی دکانیں کاروبار ہوا ڈھپ کووڈ خوانین کی پاسداری کے ساتھ منایا گیا یونیورسٹی کا ترسٹوہ یوم تاسیس پچ کیوریٹر عبدالرزاخ اور ڈاکٹر رمیش پتھل کو ملا جیون سادھنا ایوارڈ جلہ پریشت دفتر کی نئی امارت کی تعمیر کا راستہ ہوا ہموار وبائی دور کے بعد پہلی آف لائن جرنل باڈی میٹنگ میں منظور ہوئی برارداد اور شرپسندوں کے حملے سے کرارپورا میں دہشت کا ماحول پولس کر رہی ہے حملہ آوروں کی تلاش ناظرین یہ تھی آج کی قبریں کل پھر ملاقات ہوگی نئی قبروں کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے اور دیکھتے رہیے ای ڈین اردنیوز آواز ہر دل کی